اسلام علیکم ایک وقت تھا کہ جب بھارتی میڈیا دن رات مودی کی تعریفیں کرتا تھا مودی کے بارے میں بڑے بڑے وہ بڑی بڑی ایسی باتیں کرتے تھے کہ جن کے بارے میں یقین کرنا مشکل ہوتا تھا مگر اب مودی کے بارے میں وہی میڈیا روتا دھوتا نظر آ رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو کسانوں کا احتجاج ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا اور یہ کسانوں کا احتجاج نہ صرف مودی کی حکومت لے کر چلا جائے گا بھلکہ اب خطرہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ جو بھارتی پنجاب ہے وہ بھی الگ ہونے جا رہا ہے وہ بھی جو کسان ہے خاصتا جو سکھ کسان ہے وہ بھارتی پنجاب کو الیدہ کرنے جا رہے ہیں یہ سب باتیں بھارت کا میڈیا کر رہے ہیں اور ان کے ایک اینکر نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ اب اگر مودی کسانوں کی بات مان بھی لیتا ہے تو مودی کے بچنے کا اس کی حکومت کے بچنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہا ہے اس کی حکومت تو جائے گی ہی جائے گی مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر مودی نے ایک کوئی بھی یعنی کسانوں کے اس لیے بات مان کے اس نے یہ سوچ لیا کہ بس اب بات ختم ہو جائے گی کسان واپس چلے جائیں گے تو یہ بھی اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی کیونکہ اس کے بعد ان لوگوں نے سامنے آنا ہے کہ جو تین سو ستر کے قانون کو لاغو کروانا چاہتے ہیں وہ اس کو ایک مرتبہ پھر اسی طرح امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں اگر وہ بھی مان لے گا تو اس کے علاوہ بھی پورے ملک کے اندر بھارت کے اندر جگہ جگہ پر بہت بڑی بڑی کمیونٹیز اقلیتیں مسلمان ہندو یعنی کہ جو چھوٹی دعا آزاد کے ہندو ہیں وہ لوگ سب بہت ساری ریاستوں کے اندر آزادی کی تحریکیں جل رہی ہیں وہ سب بھی اپنے مطالبات سامنے لے آئیں گے اور وہ بھی پھر مودی کو ماننے پڑیں گے اور اگر ایسا ہوتا رہا تو پھر مودی کی حکومت بچنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا ناظرین سچیشن اب یہ پہنچ چکی ہے بھارت کے اندر کے بھارت میں جہاں مودی کے خلاف سڑکوں پر موجود ہیں جو کسان ہیں انہوں نے اپنے دیرے زیادہ مضبوط کرنے بلکہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے بہت ساری جگہوں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اس جو کسانوں کا احتجاج ہے اس کا ہیڈگوارٹر بیسیکلی کینیڈا ہے کیونکہ کینیڈیا کے اندر جو سکھ کسانوں کے بڑے بڑے پائے بیٹھے ناظرین بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے وہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں دیکھو ہمارے ملک بھارت کے اندر کسانوں کے ساتھ اور سکھ کسانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوئے اور وہ کتنے سڑکوں پر بیٹھے ہیں اور پوری دنیا ہی آستہ آستہ بولنے پڑ گئی ہے مودی کے خلاف مودی کی پالیسیوں کے خلاف کسانوں کے حق کے اندر اب آنے والے وقت میں ہونے کیا جا رہا ہے ناظرین اگر تو یہ جو مودی ہے یہ ان کی بات کسانوں کی نہیں مانتا تو بھی اس کی حکومت جو ہے وہ جانے والی ہے اگر یہ ان کی بات مان لیتا ہے کیونکہ اب تک اس نے نہیں مانا تو اس کو کسانوں نے کتنی بری اتنا یعنی کہ اس کی جو سیکیورٹی فورسیس سی جتنی ان کو کس طرح انہوں نے سائیڈ پہ کیا اور وہ جہاں جہاں جانا چاہتے تھے انہوں نے لال کیلے کے اوپر جھنڈا لہرا دیا انہوں نے اب تک بہت سارے جو ایسے ان کے پولیس والے فوجی افسران ہیں وہ بھی زخمی ہو چکے ہیں وہ کسی بھی بات نہیں مان رہے ہیں کسان اور آنے والے وقت کے اندر اگر مودی نے ان کی بات مزید کچھ حرصہ نہ مانی تو یقینی طور پر جو بھارت ہے کیونکہ بھارت بند کے حوالے سے بھی کسانوں نے اعلان کیا ہوئے کہ وہ ایک سپیسیفک ڈے کے اوپر بھارت بند کا جو اعلان ہے اس کے تحت بھارت کی مکمل ریاستوں کے اندر جو شٹر ڈاؤن ہے جو پیہ جام ہے وہ کروانے کے لیے بھی اقدامات اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات بھی اٹھائیں گے جس کی وجہ سے مودی حکومت کو مزید بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اب آنے والے وقت کے اندر جس طرح ماضی میں بھارتی میڈیا جو ہے مودی کو بچانے کے لیے بولتا نظر آتا تھا آپ کو اب آنے والے وقت میں مودی کے خلاف بولتا نظر آئے گا کیونکہ میڈیا کو بھی میڈیا جتنا بھی ناظرین دو نمبر ہو میڈیا جتنا بھی جو غلط ریپورٹنگ کرتا رہے میڈیا جتنا بھی جھوڑ بولتا رہے لیکن اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ جھوڑ کو مسلسل بولتا رہے جس طرح پچھلے کافی عرصے سے بھارتی میڈیا جھوڑ بول رہا تھا تو اب میڈیا جو ہے بھارت بھارت کا وہ آستہ آستہ سچ ایکسپٹ کرنے لگے وہ عوام کو سچ بتانے لگے اور یہی وہ وقت ہے یہی وہ لمحات ہیں کہ جب یا تو مودی ان کسانوں کی بات مان لے گا اور بات مانے گا تو اور مطالبات بھی سامنے آنے پڑ جائیں گے پھر ان کی حوالے سے اس کو پریشانی کا سامنے کرنے پڑے گا اور اگر یہ بات نہیں مانے گا تو انشاءاللہ پوری دنیا اور پاکستانی ضرور دیکھیں گے کہ ایک دن بہت جلد وہ دن آ جائے گا کہ جب نہ صرف بھارتی پنجاب علیدہ ہو جائے گا پنجاب بھارت سے بلکہ مودی کی حکومت بھی چلی جائے گی اور جو مقبوضہ علاقے ہیں انشاءاللہ ان میں بھی آزادی آ جائے گی